پششمی ہریارہ کے علاقے میں مونسون کی بارش کی وجہ سے کسان بے حال ہیں کرشی موسم بیگیانیکوں کے مطابق پششمی ہریارہ میں مونسون کا بریک اب اور آگے بڑھ گیا ہے مونسون کی پروانوان کو لے کر کرشی موسم بیگیانی ڈاکٹر مادن کھیچرز خاص باتچیت کی ٹوٹل نیوز ایشوشیڈ ایڈیٹر ڈاکٹر مہیش کمان نے ہمیں مونسون کی اچھی بارش کے لیے لوگوں کو ابھی اور انتظار کرنا ہوگا مونسون کی بارش کے پروانوان کو لے کر زیادہ جانکاری کے لیے کرشی موسم بیگیانیک ڈاکٹر مادن کھیچرز اس وقت ہمارے ساتھ بنی ہو ڈاکٹر کھیچرز ہریارہ کے پششمی علاقے کا ذکر کریں تو ایک طریقے سے سوکھے کیسے تیس وقت مونسون کی بارش کو لے کر بنی ہوئی ہے ہم بلکل ابھی پچھلے لگ بگ آج ہوگے 22 اگست 3 اگست کے بعد میں اس چیتر میں خاص طرح پششمی ہریارہ جس میں اسار جرسہ پتیباد بیوانی چرکی دادری جیند رو تک تک بھی گم کر سکتے ہیں اس ایریا میں ابھی بھی 19-20 دنوں سے کوئی بارش دیکھنے کو نہیں ملی ہے اور پسلوں کو بھی اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے نرما کا پاس ہی پانی کیا ہم سکتا ہے دھان میں پانی کی ضرورت پڑتی رہتی ہے تو سبھی کو ابھی نیروں اور ٹیوبیلوں پر نلبر رہینا پڑ رہا ہے اس کا مکہ کارنی یہی ہے کہ جو ٹرپ ہے جو مانسون ٹرپ ہے اس کو ہم مانسونی ہواوں کا ایک رستہ بتا سکتے ہیں پات بتا سکتے ہیں وہ ٹرپ ابھی بھی پانی کی طرف بڑھا ہوئے ہیں پرانتو نیچے جو ٹرپ کا دوسرا چھوڑ ہے پوروی چھوڑ وہ نیچے آگیا ہے جس کے کارن جو بنگال کی کھاڑی کی طرف سے آوائے او یو پی ہو کے یو پی مدے پردیس اور ہمارے طرف بڑھ رہی ہے اس کے کارن دکسین اریانا اور اتری اریانا میں کیونکہ اترا کھنڈ کے آسپاس باریس ہو رہی ہے تو اس کے کارن اتری اریانا میں باریس ہو جاتی ہے اور ابھی یو پی کی طرف سے جو نمی آ رہی ہے اس کا دلی کے آسپاس کے چہتر جو دلی کے آسپاس کا جو انسیاری جن کے سکتے ہیں اور نیچے دکسین اریانا اس میں کچھ باریس کے حسار ابھی بھی اگلے دو تین دنوں میں بڑھ رہے ہیں تو امید ہے کہ اتری ہے ریانہ اور دکسین ریانہ میں بارس کی سمبھاؤنائی اگلے دو تین دنوں میں بڑھیں گی پرانتو پسچی میں ریانہ میں ابھی بھی جو یہ پانچ چیلے ہیں چیلے جن میں ابھی بھی بارس کی کمی ہے تو وہ بارس کی ہمیں اور مونسون بریک کو جلنا پڑے گا کتنا یہ انتظار اور بنا رہے گا مونسون بریک کا ذکرہ پشمی علاقے کے لیے کر رہے ہیں کتنا انتظار اور ابھی یہ جو آج 22 اگست ہو گیا ہے تو میرے کو نہیں لگتا کہ آگست مہینے میں ساتھ آٹھ دن اور ہمیں مونسون بریک اور جلنا پڑے گا کیونکہ اس سے وہ چھوڑ ہے جو ٹرپ ہے وہ نیچے کی طرف سائد ستمبر کے پرتم سفتہ میں ہی آنے کی سمبھاؤنہ بن رہی ہے پرانتو یہ نمی والی آواؤں کے کارن اور یہ ٹیمپریچر جو ہمارا بھی بڑھا ہوا ہے ابھی ٹیمپریچر چھتی سے اٹھتیس ڈگری سیریم ہی ہے تیمپریچر جو دن کا تاپ مان ہے وہ سمانیے سے زیادہ چل رہا ہے تو ان کے کارن لوکل کلاوڈ بن جاتے ہیں جس کے کارن چٹ پٹ بوندہ باندی کے اثار آگے رہ سکتے ہیں پرانتو اچھی باریس کے ہمیں اور انچار کرنا پڑے گا تو ایسے میں کسانوں کو کیا کچھ سلاب دیں گے کسان بھائیوں کو یہ ہے کہ ابھی مونسون کا جو خاص اور پسچی میں ارینہ موتری ارینہ اور دکسر ارینہ پیر بھی ہلکی باریس اور کچھ ہو سکتی ہے پرانتو پسچی میں ارینہ کی کسان بھائیوں خاص طور پر میں کہنا چاہوں گا کہ وہ ابھی بھی اپنی پسلوں کو بچانے کے لیے نیرو ٹیوبیلوں کا پروند پانی کا پروند کریں پسلوں کو کیونکہ ابھی نرمہ کباس میں پانی کیاپ سکتا ہے اور دھان میں بھی ہے تو ان میں پانی کا کریں اور یوریا اور جنگ کی سپرے جو بھیجاندک بتاتے ہیں اس کے حساب سے نرمہ اور کباس میں کریں کیونکہ وہ پیلاپن ان کا نہ آئے اور پسلوں پر اس کا نقرات مقرباؤں نہ پڑے اور پسلوں توادر مارا بڑھا رہے سکے چلیے پشمی ہریانہ کے علاقے میں ابھی مونسون کی بارش کے لیے قریب قریب ایک ہفتے کا انتظار اور کرنا ہوگا حالانکہ پورے ہریانہ میں بہت زیادہ مونسون کی بارش ہے حال فیلال اس وقت دیکھنے کو نہیں مل رہی مونسون کی بارش کا پورے ہریانہ میں کسانوں کو انتظار ہے سوگی کمل کے ساتھ ڈاکٹر مہیش کمار ٹوٹل نیوز ہسار